ملی ہے ان سب کو ہم محسوس کر رہے ہیں ہم بھارت کا جن جاتی سماج بھی سیکڑوں ورسوں سے یہاں راہ دیکھ رہے تھے کوئی تو آئے گا جو ہماری اس بلیدانی پرمپرا کو مان دے گا جو ہماری اس بلیدانی کی ماتی کی وندنا کرے گا اس دھولی کو نمن کرے گا آج وہ سو افسر آیا ہے اور انیکوں پرکار سے نیا اتحاس رچنے کا کام آج ہم سب کی شاکشی میں اپستی تھی میں بھارت کے پردان منتری ماننی نریندر مودی جی ہم سب کے بیچ میں اپستی تھے ہم سب بہت ہی اتسک اور امنگ سے بھرے ہوئے ہیں اس پل کے جس میں ہم سب لوگ ابھی آپ کی بات سنیں گے میں بھارت کے پردان منتری ماننی نریندر مودی جی سے آوہن کرتا ہوں کہ وہ ہم سب کو آشروات دے مارکہ درسند دے بھارت ماتا کی بھارت ماتا کی کارکم میں اپستیت راجستان کے آدھرنی مکہ منتری شریمان اشوک گہلو جی مدد پردیش کے گورنر اور آدی واسی سماج کے بہت بڑے نیتا شری مانگو بھائی پٹیل گجرات کے مکہ منتری شری بھپیندر بھائی پٹیل مدد پردیش کے مکہ منتری شریمان شیبرات سینجی چاہوان منتری پرشت کے میرے سہیوگی شریف فگن سنگھ کلستے جی شریف ارجون میگھبال جی ویبین سنگھڈھنوں کے پرمکھ ویکتتو سانسدگن ودھائیگن اور میرے پرانے مطر آدی واسی سماج کی سیوہ میں جنہوں نے اپنا جیون سمرپت کیا ہے ایسے بھائی مہج جی اور وشال سنگیہ میں پتھارے آئے دور سدور سے مانگن دھام آئے ہوئے میرے پیارے آدی واسی بھائیوں اور بہنوں میرے لئے خوشی کی بات ہے کہ مجھے آج پھر ایک بار مانگن کٹ کی اس پویتر دھرتی پر آکر کے سر جھکانے کا اوسر ملا ہے مکہ منتری کے ناتے آسوک جی اور ہم ساتھ ساتھ کام کرتے رہے اور آسوک جی ہماری جو مکہ منتریوں کی جماعت تھی اس میں سب سے سینئر تھے سب سے سینئر مکہ منتریوں میں ہے اور ابھی بھی ہم جو منج پہ بیٹھے ہیں ہمارے لئے سخد ہے مانگر دھام جن جاتیہ ویر بیرانگناوں کے تپ تیاغ تپسیا اور دیش بھکتی کا پرتبیم ہے یہ راجستان گجرات مدر پردیش اور مہاراشتہ کے لوگوں کی سانجی بھی راست ہے پرسوں یعنی تیس اکتوبر کو گووین گرو جی کی پنیتی تھی تھی میں سبھی دیش واسیوں کی طرف سے گووین گرو جی کو پنہ سدھانجلی ارپیت کرتا ہوں میں گووین گرو جی کی تپ تپسیا ان کے بیچاروں اور آدرشوں کو پرنام کرتا ہوں بھائی اور بہنوں گجرات کا مکھ منتری رہتے ہوئے مانگر کا جو کشیتر گجرات میں پڑتا ہے مجھے اس کی سیوہ کا صحبہ کی ملا تھا اسی کشیتر میں گووین گرو نے اپنے جیون کے انتیم برش بھی بتائے تھے ان کی ارجہ ان کی سکھائیں آج بھی اس مٹی میں محسوس کی جا رہی ہیں میں بیسے اس روپ سے ہمارے کٹارائے کڑکمل جی کا اور یہاں کے سماج کا بھی آج سر جھکا کر کے نمن کرنا چاہتا ہوں جب میں پہلے آتا تھا یہ پورا بیران شیتر تھا اور میں نے آگرہ کیا تھا ون محسوس کے دوارہ آج مجھے اتنا سنتوش ہوا چاروں طرف مجھے ہریالی نجر آ رہی ہیں آپ نے پورے سردھا باؤں سے ون وکاس کے لیے جو کام کیا ہے اس کشیتر کو جس پرکارتے ہراب ہراب بنا دیا ہے میں اس کے لیے یہاں کے سبھی ساتھیوں کا ردل سے آج میں ابنندن کرتا ہوں ساتھیوں اس کشیتر میں جب بکاس ہوا جب سڑکے بنی تو وہاں کے لوگوں کا جیون تو بہتار ہوا ہی گووین گرو کی شکشاؤں کا بھی بستار ہوا ساتھیوں گووین گرو جیسے مہان سوکنطرتہ سینانی بھارت کی پرمپراؤں کے بھارت کے آدرشوں کے پرتنیدی تھے وہ کسی ریاست کے راجہ نہیں تھے لیکن پھر بھی وہ لاکھوں لاکھوں آدیواسیوں کے نایق تھے اپنے جیون میں انہوں نے اپنا پریبار کھو دیا لیکن ہاؤسلا کبھی نہیں کھویا انہوں نے ہر آدیواسی کو ہر کمجور گریب اور بھارتواسی کو اپنا پریوانگر بنایا گووین گرو نے اگر آدیواسی سماج ایک لوک نیتا بھی تھے روپ سے پدیپت ہو رہا ہے اور ان کی سمپ سبھا دیکھیں شبدہ بھی کتنا مارمک ہے سمپ سبھا سماج کے ہر تپکے میں سمپ بھاو پریدہ ہو اس لیے انہوں نے سمپ سبھا کے آدرش آج بھی ایک جڑتہ پریم اور بھائی چارہ کی پرینا دے رہے ہیں ان کے بھگت انویائی آج بھی بھارت کی آدھاتمکتہ کو آگے بڑھا رہے ہیں ساتھیوں سترہ نومبر انڈی سو تیرہ کو مانگڑ میں جو نرسن ہار ہوا وہ انگری جی حکومت کی کرورتہ کی پراکاشٹہ تھی ایک اور آجہادی میں نشتہ رکھنے والے بھولے بھالے آدیواسی بھائی بہن تو دوسری اور دنیا کو گلام بنانے کی سوچ مانگڑ کی اس پہاڑی پر انگری جی حکومت نے ڈیڑھ ہزار سے جہدہ یوہاں بجرگوں محلاؤں کو گھیر کر کے انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا آپ کلپ نہ کر سکتے ہیں ایک ساتھ ڈیڑھ ہزار سے جہدہ لوگوں کی جہدہ جہدہ کا اتحاس بھارت کا ورطمان اور بھارت کا بھوش آدیواسی سماج کے بینہ پورا نہیں ہوتا ہماری سترہ سوچ سترہ سوچ موسیقی سترہ سو پچھوڑ میں آجادی کی یہی جوالہ سیدھو کانا کانتی کی روپ میں جھلوٹھی اسی طرح بھگوان برسا مونڈا نے لاکھوں آدی واسیوں میں کانتی کی جوالہ پردولیت کی وہ بہت کم آئوں میں چلے گئے لیکن ان کی ارجہ ان کی دیش بھکتی اور ان کا حوصلہ تانہ بھگت آندولن جیسی کرانتیوں کا آدھار بنا ساتھیوں گولامی کے شروعاتی صدیوں سے لے کر بشوی صدی تک آپ ایسا کوئی بھی کالکھنڈ نہیں دیکھیں گے جب آدھی واسی سماج نے سوادھنتا سنگرام کی مشاہل کو تھامے نہ رکھاؤ آندھر پردیش میں علنوری سیتا رام راجو گارو کے نیتروتوں میں آدھی واسی سماج نے رمپا کرانتی کو ایک نئی دھار دی دی تھی اور راجستان کی یہ دھرتی تو اس سے بھی بہت پہلے ہی آدھی واسی سماج کی دیش بھکتی کی گمار رہی ہے اسی دھرتی پر ہمارے آدھی واسی بھائی بہین مہارانہ پرطاپ کے ساتھ ان کی طاقت بن کر کے کھڑے ہوئے تھے ساتھیوں ہم آدھی واسی سماج کے بلدانوں کے رنی ہے ہم ان کے یوگدان کے رنی ہے اس سماج کے اس نے پرکتی سے لے کر پریابران تک سنسکرتی سے لے کر پرمپرہ ہو تک بھارت کے چریتر کو سہجا اور سنجویا ہے آج سمجھ ہے کہ دیش اس رن کے لیے اس یوگدان کے لیے آدھی واسی سماج کی سیوہ کر ان کا دھنیوات کرے بیٹے آٹھ ورسوں سے یہی بھاونہ ہمارے پریانسوں کو ارجہ دیتی رہی ہے آج سے کچھ دن بعد ہی پندرہ نومبر کو بھگوان برسہ مونڈا کی جہنتی پر دیش جن جاتیے گوڑھو دیوست منائے گا آدھی واسی سماج کے اتیت اور اتیحاس کو جن جن تک پہنچانے کے لیے آج دیش بھر میں آدھی واسی سوطنطرتہ سنانیوں کو سمرپیت بشیش مجیم بنائے جا رہے ہیں جس بھگوی ویراثت سے ہماری پیڈیاں بنچیت رہ رہی تھی وہ اب ان کے چنتن کا ان کی سوچ کا اور ان کی پرنیناو کا حصہ بنے گی بھائیو بہنو دیش میں آدھی واسی سماج کا وستار اور اس کی بھومی کا اتنی بڑی ہے کہ ہمیں اس کے لیے سمرپیت بھاو سے کام کرنے کی جرورت ہے راجتان اور گجرات سے لے کر پوروطر اور اوڑیسہ تک بیویتتا سے بھرے آدھی واسی سماج کی سیبا کے لیے آج دیش سپسٹ نیتیوں کے ساتھ کام کر رہا ہے ون مندو کلیان یوجنا کے جریے پاری کاؤسل کے ساتھ ساتھ ساتھوں آج آپ کے بیچ آیا ہوں راجستان کے ہمارے بھائی اور بہنوں کے لیے بھی مانگر دھام کے سمپن وکاس کی چرچہ بھی ہوئی ہے مانگر دھام کے بھگوی وستار کی پربلیچھا ہم سبھی میں ہے اس کے لیے راجستان گجرات مدھر پدیش اور مہارات کو مل کر کام کرنے کی آوشکتہ ہے میرے یاد چاروں راجز اور سرکاروں سے آگ رہے ہیں کہ اس دشاں میں بسطورت چرچہ کرے ایک روڑ میں تیار کرے تاکہ گووین گروہ جی کا اس برطی ستھل پی پورے بشو میں اپی پہچان بنائے مجھے بسواس ہے مانگر دھام کا وکاس اس کشیتر کو نئی پیڑی کے لیے پیرنا کا ایک جاگرد ستھل بنائے گا اور میں یہ بسواس دلاتا ہوں کیونکہ کئی دنوں سے ہماری چرچہ چل رہی ہے جتنا جلدی جتنا جادہ کشیتر ہم نردھاریت کریں گے تو پھر سب ملکر کے اور بھارت سرکار کے نیتروتوں میں ہم اس کو اور ادھک بہکاس کر سکتے ہیں اس کو کوئی راشتیس مارک کہہ سکتا ہے کوئی سنکلیت بیوستہ کہہ سکتا ہے نام تو کوئی بھی دے گے گے لیکن بھارت سرکار اور ان چار راجیوں کی جنجاتی سماج کا سیدھا سمندھ ہے ان چاروں راجیوں نے اور بھارت سرکار نے مل کر کے اس کو اور نئی اچائیوں پر لے جانا ہے وہ دشا میں بھارت سرکار پوری طرح کمیٹیڑ ہے میں پھر ایک بار آپ سب کو بہت بہت شب کاملائی دیتا ہوں گووین گرو کے سری چرنوں میں پرنام کرتا ہوں ان کی دھونی سے ملی ہوئی پریڑا سے آدھیباسی سماج کے کلیان کا سنکل پر لے کر کے ہم سبھی نکلے یہی میری آپ سب سے پرارتنا ہے بہت بہت دنیوار بہت بہت دنیوارد ایوام آبھار ماننیے نریندر مودی جی ایوام اپسٹیت سمست اتیتھیگن ہمارے بھیل سماج کو آپ نے جو یہاں مان دیا ہے ہمارے